سیاسی اداکار کے آج کے پروگرام سے آپ کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں آج میں اپنے سٹوڈیو میں نہیں بیٹھا ہوا آج اپنے ایسی والے کمرے چھوڑ کر سٹوڈیو چھوڑ کر کرسی چھوڑ کر آج میدان میں نکلا ہوں اور اس جگہ پر آپ کو لے کر آ گیا ہوں جہاں بلیو ویل مچھلی نے ہلاکتیں کی ہیں کیسی ہے یہ بلیو ویل گیم کیسے کر دیتی ہے ہلاکتیں کیسے قتل عام ہو رہا ہے ڈیڑھ سو سے زائد ہلاکتوں کا باعث بن جانے والی یہ گیم بلیو ویل پاکستان میں آ چکی ہے اور جیسے ہی یہ گیم پاکستان میں آئی ہم نے اپنی سیاسی اداکار کی انویسٹیگیشن ٹیم کو تیار کیا کہ جائیے اور ڈھونڈیے یہ کون بدکار شخص ہے جو اس ملک میں بلیو ویل گیم کو بنا کر لے کر آیا ہے ناظرین آج آپ کو ٹیلی ویزن کی سکرین پر پہلی بار آپ ٹی وی کی سکرین پر دیکھیں گے اس شخص کو جس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے بلیو ویل گیم کو بنایا ہے جبکہ آج آپ کو میں ان لوگوں سے بھی ملواؤں گا جو وٹمز ہیں جو شکار ہوئے ہیں کیا کرتی ہے یہ گیم یہ گیم آپ کو ٹاسک دیتی ہے بے واکوف بناتی ہے پھر بلیک میل کرتی ہے اور بعد میں آخر میں آپ کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے کس شخص کی یہ حرکت ہے یہ میرے بائیں طرف آپ کو یہ شخص نظر آ رہا ہے یہ ہے وہ شخص جس نے بلیو ویل گیم بنائی اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں ڈیڑھ سو سے زائد ہلاکتوں کا باعث بنا آپ کو تھوڑی شرم آئی کیوں بنائی یہ گیم آپ کو لوگوں کو قتل کرنا اچھا لگتا ہے بہت مزا آتا ہے آپ نے یہ گیم بنائی کس کے لیے تھی میں نے یہ گیم بنائی تھی اپنی بیغم کے لیے کیا اپنی وائف کے لیے ناظرین آپ ٹی وی پی کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ پہلا جملہ جو پہلا جملہ انہوں نے خبیص شخص نے بولا ہے اس مکار شخص نے بولا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کے لیے آپ اپنی بیوی کو قتل کرنا چاہتے تھے ای ہیڈ میو وائف کیوں نفرت کرتے ہو وہ جون سے پیار کرتی تھی جون سے پیار کرتی تھی تو اس کا مطلب اسے قتل کرنے کے لیے تم گیم گنا میں اسے دیکھنا نہیں چاہتا تھا میں اسے پرداشت نہیں کر سکتا تھا پھر کیا ہوا پھر ایسا ہوا کہ میرے شیطانی دماغ میں ایک آئیڈیا آیا ایسا آئیڈیا کیونکہ اسے کمپیوٹر اور سوفٹ ویئر یہ کھیلنے کی چیزیں بہت پسند تھی پھر اس کا مہنے خانہ خراب کرنے کے لیے اس کو مارنے کے لیے ایک ایسی گیم تیار کی جس میں بار بار آدمی آگے بڑھتا جاتا ہے آپ کی بیوی نے وہ گیم کھیلی اس نے تو نہیں کھیلی اس کی سہیلی نے کھیلی اور وہ فارغ ہو گئی آپ کو پتہ جلا کہ اس گیم سے ہلاکتیں ہو رہی ہیں تو آپ نے اس گیم کو بند کرنے کی بجائے اور بڑھاوا دیا ٹیم بڑھا لی شرم نہیں آئی شرم کس بات کی مرنا چاہیے دنیا میں عبادی اتنی بڑھ گئی ہے لوگ ہی لوگ دیار گو ان کو بھی یہ نیچرل ریسورسز کو ضائع کر رہے ہیں ان کو مرنا چاہیے اور ان کو جانا چاہیے اور میں محبت پیار سے نفرت کرتا ہوں ناظرین یہ وہ خبیش شخص ہے جس نے محبت پیار کی خلاف باتیں کی ہیں ٹی وی کی سکرین پر معذر چاہتا ہوں اگر محبت کرنے والوں کی دلازاری ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ خبیش شخص ہے یہ وہ انسان ہے درندہ صفت انسان جس کو پھانسی کی سزا ہو جانی چاہیے آپ کو پھانسی کی سزا ہو جائے وہ بھی کم ہے میں کہتا ہوں دنیا میں لوگ لوگوں کو مار رہے ہیں میں تو ان کو ایکسائٹمنٹ دے رہا ہوں مزا لیں نئے سے نیا ٹاسک اس کو پورا کریں اور آگے بڑھتے جائیں اتنا آگے بڑھتے جائیں کہ آخر میں انت میں جب خوبصورت لڑکیاں خودکشی کرتی ہیں تو کیسا لگتا ہے مجھے تو بہت مزا آتا ہے جب خوبصورت لڑکیاں مر جاتی ہیں کیونکہ سوزن نے مجھے کالیج میں کہا تھا کہ تم ایک بدصورت گینڈے کی طرح ہو اس دن سے میرے دل کے اندر یہ ارمان تھا جتنے خوبصورت چہریں ہیں ان کو میں نوچ ڈالوں یہ نفسیاتی مریض لگ رہا ہے جو لوگوں کے خوبصورت چہروں کو نوچنا چاہتا ہے دبائی میں دو خوبصورت لڑکیوں نے مجھے تو اتنا مزا آیا میں نے تو بہت انجوئی کیا ناظرین نے اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتا جب میرے سے کچھ وٹمزی ہیں جن لوگوں نے بلیو ویل گیم کو انسٹال کیا انسٹال کرنے کے بعد کھیلا اور موت کی وادی اور دہلیس کو چھو کر واپس لے آئے ہم انہیں لے کر آئے ہیں آپ ٹیلی ویجن کی سکرین پر آج آپ کے سامنے یہ وہ لڑکی آپ میرے دائیں طرف دیکھ رہے ہیں یہ وہ لڑکا ہے جو آپ میرے دائیں طرف دیکھ رہے ہیں دونوں نے بلیو ویل گیم انسٹال کی ان دونوں کے ساتھ کیا ہوا جاننے کے لئے ان سے بات کرتے ہیں آپ نے گیم انسٹال کی تھی کیوں انسٹال کی تھی یہ جو ہاتھ پہ آپ نے یہ بلیڈ مارے اگر آپ ٹی وی کی سکرین پہ میں چاہتا ہوں اس کیمرے میں دکھائے یہ دیکھیں اس نے اپنے ہاتھ پہ یہ بلیڈ مارے ہیں یہ گیم یہ کس کے کہنے پہ مارے آپ نے باز دماغ خراب تھی گئے بندہ پاگل تھی گئی ہمیں چھتا گھتا میں کو پٹ گئی بھی یا گیم انسٹال کارے بیٹھی یہ بتائیں گی کچھ کس قسم کے ٹاسک آپ کو دیتا تھا اے مکوہ دے پنجھا پوڑیاں چاڑے پنجھا پوڑیاں اُتھے چل تلے اُتھے تلے لاندھے چڑھ دے میری تکانڈ مارے بھائی ہے بہتی بتمیز اور خبیص انسان ہو تم اس معصوم بچی پہ تم نے ظلم کیا اب بچ گئی ہیں پھر اے بچ کیا گئی ہیں مکوہ دے جو بھی نان کھا نان کھا تھی میں کوئی میں ایموشن اگین میں تھا مردیا میں میرے پیٹے درد پہے گئے اور چھوٹی سی جان کو پچیس نان کھانے کا تم نے کاسک دے دیا بتمیز بے شرم اور کیا کہتا تھا یہ مکوہ دے چاہی بھی گھنٹے اترے گھاڑے زور گھاڑے زور زور تھے کھاڑے چاہی خون آگے میں دے میں تشو دی گیا یہ تصویریں تو نہیں مانگتا تھا آپ سے اے مکوہ دے تصویرہ بے سرخیلات تصویرہ بے میں کب کر تصویرہ بے تصویرہ مرے تو گیم دا انچہ اونہ رہی مارے گھر میں اپنی کوئی ماں بہن نہیں ہے کہ تم تصویریں لوگوں کی لڑکیوں کی تصویریں لے کر انہیں بلیک میل کر کے مرنے تک مجبور کر دیتے ہو گھٹیا انسان ناظرین آپ کو ایک دوسرا وکٹم دکھاتا ہوں اس شخص کی یاداشت پہ اثر ہوا اس کی سوچ پہ اثر ہوا اس کا سارا کا سارا خاندان اور کمبہ اس شخص کی وجہ سے حالت نزا میں پہنچ گیا ہے آئیے اس کی طرف چلتے ہیں ادھر دیکھیں آپ ڈریئے مد ڈریئے مد آپ کو موس گیم والے نے تو نہیں بھیجا ٹاسک آپ کو ٹاسک تو نہیں میں ہاتھ رکھا کے دیکھوں گا پوچھے کیا پوچھے آپ نے گیم کیوں انسٹال کی تھی مجھے ماما ہر وقت ڈانٹ دی تھی پاپا تو ایسے ہی میرے گلاب ہے اوپر سے وہ صبح بھی مجھ سے ناراض تھی میں ڈپریسٹ آنا تو کیا کرتا پھر وہ مجھے گیم انسٹال کرنی پڑی کہی تو مائن لگانا تھا یعنی یہ وہ خبیش شخص ہے جو لوگوں کی نفسیات اور محبتوں سے کھیلتا ہے جو لوگ محبتوں میں ناکام ہو جاتے ہیں یہ ان کو مرنے پر مجبور کر دیتا ہے بتائیں آپ کو کیا کیا ٹاسک دیئے اس لئے اتنے عجیب عجیب سے مجھے ٹاسک دیئے جو پانچ کلو آپ نے مکرے کا گوشت کھانا ہے کیا مکرے کا گوشت کھانا ہے پانچ کلو میں نے اتنی مشکل سے کھایا بعد میں پیدا چلا وہ تو کھوتا تھا بہت ہی بہت ہی ڈوب جانا چاہیے تمہیں مر جانا چاہیے تمہاری ٹینڈ کے اوپر پانی ہے اسی ٹینڈ میں اپنا ناک رگڑ کے مر جاؤ ناظرین ٹی وی کی سکرین پہ آپ جو اس شخص کے پیچھے پھندہ دیکھ رہے ہیں اس سیگمنٹ کے اختتام پر اس کو اسی پھندے سے لٹکا کر موت کی سزا دے کر ہم ہمیشہ کے لئے خاموش کر دیں گے لسن آئی ویل گیم دیم ایکسائٹمنٹ وہ لائف کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں زندگی ان کے لئے بورنگ ہوتی ہے میں ان کو ایسے ٹاسک دیتا ہوں جس میں جا کے وہ زندگی میں پلئیر حاصل کرتے ہیں موت بھی کوئی پلئیر حاصل ہو ارے آپ کے ایک شعر نے کہا تھا یہ زندگی ہے یا کوئی عذاب ہے ہم تو اس جینے کے ہاتھ ہو مر چلے انتہائی خبیص انسان ہو کہ جس شعر کا بھی شعر تم یوز کر اب بھی اس شخص کو آپ کیا سزا چاہتی ہیں حکومت سے کیا کہتی ہیں کہ اس کو کیا ہونا چاہیے میں دیا انہیں شہدے لوگ زندگی ہی برباد کر رہی تھی ایک تفاسی چڑھا جو اس شعر نے آمی کو گول ہی مارنے ہوئے تسالی زندگی عذاب کا رکھی تھی میری جیڑی بچی خوز چیز زندگی گئے میں برباد کرنے بیٹھی آمی یہ بتاؤ جب لیڑ سے اپنے ہاتھ کات رہی تھی اس وقت درد نہیں ہو رہا تھا داردہ تھی ہے یہ وصیتہ شکر میں بچے گئی ہیں میک وکل آگئی ہے یہ تم میں کیا کہتا تھا کہ بات روم میں جا کر بیٹھ کے خط لکھو ہاں بالکل مجھے کہہ رہا ہے بات روم میں جا کر اپنی جو گرر فرینڈ اس کو خط لکھو اس کو میں نے خط لکھے بیجا اس کا کیسے ریپلائی اس نے کہا تمہارے خط میں جی سمیل آ رہی ہے اور یہ بتاؤ بات روم میں خط بیٹھ کر لکھو یہ کیا تاسک دیتے ہو تم ارے بھائی آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں پاکستان میں میں ٹوٹل فیڈ اپ ہو چکا ہوں میں یہ کہتا ہوں یہ جتنے ٹاریس اور بریق لوگ ہیں میں ان کو گیم ہرگز نہیں کھیلنے دوں گا میں نے اس لڑکیوں کو کہا کہ تم نے آٹھ بجے یہ تاسک پورا کرنا ہے آگے سے بکواس کرتی ہے آٹھ بجے تو بجلی بند ہوتی ہے میں نے کہا دس بجے کر لینا کہتی دس بجے میں نے آفیس جانا ہوتا ہے میں نے کہا دو بجے کر لینا کہ دوسروں کی بھی بجلی بند ہوتی ہے ایک تو میں تنگ آگیا ہوں کہ یہ تاسک پورا نہیں کرتے آپ کو یہ تاسک دیتا تھا تو آپ کو کچھ تو غصہ آتا ہوگا آپ کو دل تو کرتا آپ نے امی امبو کو نہیں بتایا کہ یہ خبیص گھٹیا انسان تاسک دے رہا ہے دیلتا تھا ہی گنج امی یوں میلپ ہوئے تھے میں اندھا گنجٹ کوٹ رکھا اتنے عجیب عجیب تاسک دے اندھا زندگی برباد کا رکھی میں یہ تھوڑا سا اگر آگے جاؤں اور آپ تھوڑا سا ادھر ہوں تو پیچھے سے زیادہ گزریے اس کی آپ ٹینڈ کے اوپر دو تین تھپڑ لگائیں آج یہ ہمارا مجرم ہے میرے تدیل آدم ہے اس کی آواز بازار تک جانی چاہیے آپ دو تین تھپڑ لگائیں اس کی ٹینڈ میں لائیو شو میں ناظرین یہ بلیو ویل گیم بنانے والا یس ایم دو تین لگائیں ایم دو پرسن آپ گبرانی نہیں لگائیں دو تین اس کے یہ خود مچھلی تمہیں کیوں نہیں کھا گئی آپ تھوڑا سسائے آپ نے کبھی خود کو بھی کوئی ٹاسک دیا ہے میں نے اپنے آپ کو کیا ٹاسک دینا تھا یہ جو پیچھے معصوم پرندہ کھڑا ہے نا اس نے میرے ساتھ وہ کام کیا کہ مجھے اور غصہ آیا اس سے میں نے کہا اپنی گرن فرینڈ کی تصویر بھیجو اور اس کمبخت نے میری ہی بہن کی تصویر مجھے پھیج دی یہ آپ نے کیا کیا دیکھیں مجھے ٹاسک مجھے اب یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے پاپا کے سامنے یہ والا سٹیپ کرے اب دیکھیں ہم اس طرح کو کوئی سٹیپ کر سکتے ہیں پاکستان میں پاپا نے مجھے اتنا ہمارا گھر سے باہر نکا دیا کہہ رہا ہے پاپا کے سامنے سگرٹ پیو آپ کو پتا ہے پاپا اتنے سکتے ہیں انہوں نے پھر مجھے گھر سے تین راتیں میں نے باہر پھٹو پاتھ میں آپ کو کیا کہتا تھا دائی کا پورا کونڈا کھا جاؤ اے میں کوئی پہلوان سمجھے کھڑا ہے میں کوئی پانچی ہوتے دائی دے جو پتی لیاں دا نہ نوے کھاوان میں مرنے میرا پیٹے کیا پتی لائے یہ جو کھڑی ہے نا مسوم مسوم بن کے یہ بڑی لانتی ہے کیا ہوا؟ اس کو میں نے گیم کا کہا تو آگے سے کمبخت مجھے کہتی ہے مجھے پانچ سو گائی زی لوڈ کروا دیں پھر میں گیم کھیلوں گی ناظرین آپ یہ انتہائی فکر انگیز ناظرین ہم نے اس مجرم کو پکڑا ہے آئی اس کو کیا سزا دیں اس کا مو کالا کر دیں اس کے مو پہ تضاپ پھینک دیں اس کی ٹنٹ تو پہلے ہی ہوئی ہے ہم اس کو اور کیا عذاب دیں اس شخص کو ہم نے پکڑ لیا ہے بلیو ویل گیم نیلی مچھلی گیم اس خبیص نے بنائی تھی آج سب سے کہنا چاہتا ہوں اپنے اپنے موبائل سے اس گیم کو ڈلیٹ کریں تاکہ سوشل میڈیا پر یہ جو ڈراما مچا ہوا ہے بند ہو یہ دو معصوم لوگ دیکھیں اس کو پکڑ اس کو جانے سے پہلے ہم اس کو اپنے ہاتھ سے پھینٹی لگانا چاہیں گے حضیر صاحب لگائیں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت کرتے ہیں اگلے سیگمنٹ میں اسی گیم کے اوپر حساس موضوعات پر بات کرتے ہو آپ سے ملے گے اور اس پروگرام کو جائیے کہ سیاسی ادھکار آج سیٹوں سے اٹھ کے باہر آکے آپ پھر اس کو موت کی سزا بھی جاری ہے اس کے ساتھ بریک کے بعد واپس آئیں گے ایک نئے انداز کے ساتھ موسیقی موسیقی